بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے اصد یاکوب مجھے ریویو آف این آدھر ٹیسٹ میری ایک سٹوڈنٹ ہے جن کا تعلق نیوزیلینڈ سے ہے اور نیم اس پرمندر اور وہ آج آئیلز کے ٹیسٹ میں اپیر ہوئی ہیں نیوزیلینڈ سے اور انہوں نے مجھے اپنا فیڈبیک دے جا اور بتایا ہے کہ آئیلز میں کیا کیا قویسٹنز آئے ہیں جو انہوں نے فیل کی ہیں تو پرمندر نے مجھے بلکہ آپ لوگ بھی جب بھی آئیلز کا پیپر دیں پیپر دینے کے بعد مجھے مسیج کریں بتائیں ایسے کون سا آیا تھا ٹاسک من میں کیا آیا تھا ٹاسک لسننگ جو کیسا تھا ریڈنگ میں جو پیسیج آئے تھے ان کا ٹائٹل کیا کیا تھا کس کس طرح کہتے ہیں اور اوورال ٹیسٹ ایزی تھا یا مشکل تھا تو اینیوز یہ پرمندر کا جو مجھے اس میں میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا نیوزیلین میں یہ تیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے آج 8 سپٹیمبر کو رائیٹ سو انیویز لیٹسی سپیکنگ کا جو ان کا ایکزیم ہوا ہے ان کا سپیکنگ کا کیونکہ ساتھ ہی تھا تو اس میں جو انہیں ٹاپک ملا ہے کیونکہ اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو نئے کیو کارڈز آئے ہیں وہ کیا ہیں تو کیو کارڈ میں ان کو جو ٹاپک ملا ہے وہ بیسکلی لاؤ پہ ہے مطلب ڈسکرائب اللہ وچھو سی ان یور کانٹری کوئی بھی ایسا لاؤ کوئی ٹرافک کا لاؤ ہو سکتا ہے یا کوئی اور لاؤ ہو سکتا ہے تو ڈسکرائب اللہ وچھو سی ان یور کانٹری you should say what the law is how this law works and what do you like or dislike about this law تو یہ ان کا جو ٹاپک تھا وہ لاؤ کے بارے میں تھا اس کے بعد ریڈنگ میں جو ان کو تین پیسجیز آئے ہیں میں آپ کو بتا دوں پرمندر نے ایکیڈیمک آئلز کا ٹیسٹ دیا ہے نیو سی لینڈ سے تو ان کو جو ریڈنگ میں پیسجز آئے ہیں پہلا پیسج جو تھا وہ ہومیوپیتھی کے بارے میں تھا اب آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن کی ایک قسم ہے ایلوپیتھی اور ایک ہے ہومیوپیتھی جس کو کہتے ہیں بڑی بے ضرر سی دعائی ہوتی ہے اگر فائدہ نہ کرے تو نقصان بھی نہیں کرتی تو ایک پورا پیسج ریڈنگ میں پارٹ ون کا جو تھا وہ ہومیوپیتھی پہ تھا اور اس کے بعد ان کا سیکنڈ جو تھا وہ موٹر کار پہ تھا ہسٹری آف کارز یا موٹر کارز کے بارے میں سیکنڈ پیسج تھا ایکیڈیمک ریڈنگ کا اور تھرڈ پیسج جو تھا وہ کریبز کے بارے میں تھا کریب جو ہے وہ سی فود ہے سی اینیمل ہے تو اس کے بارے میں پورا ایک پیسج تھا تو یہ تین ریڈنگ کے پیسجز تھے ایکیڈیمک کے دوبارہ بتا دوں ایکیڈیمک آئلز کا ٹیسٹ نیوزی لینڈ سے جو آج کنڈکٹ ہوا ہے ایڈ سپٹیمبر کو یہ اس کے بارے میں ہے اس کے بعد جو ان کا فرس ٹاسک تھا رائٹنگ کا کیونکہ ایکیڈیمک رائٹنگ تھی تو اس ٹاسک من جو تھا اس پہ ان کو ڈائیگرام آئی ویسے عام طور پہ لوگوں کو بار چارٹس آتے ہیں پائی چارٹ آتے ہیں لیکن ان کو پروسس ڈائیگرام ملی اور یہ ڈائیگرام ٹنلز کے بارے میں تھی ٹنلز ہوتی ہیں نا سروں گے ان کے بارے میں تھی اور اس کے اوپر ون ففٹی ورڈز کی ریپورٹ انہوں نے لکھنی تھی ٹنل کا جو بھی پروسیجر تھا وہ اور لسننگ میں پرمیندر خیلی ہے کہ زیادہ تر جو پویسچن ٹائپ تھا وہ فل اپس تھے فل ان دا بلینکس اور ایم سی کیو اب یہ دو ٹائپس ایم سی کیوز تو خیر بہت زیادہ آرہیں آج کل آئیٹس کے ایکزیم میں تو ایم سی کیو کی بھی اچھی طرح سے پریکٹس کریں اس کے بعد فل اپس ہیں فل اپس بھی کافی زیادہ آرہیں آج کل فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں سینٹنس کامپلیشن جیسے ہم کہتے ہیں ایم سی کیو تو خاص طور پر اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے اور ایم سی کیو کی تین چار ٹائپس ہیں ایک ٹائپ ہے جس میں ایک کویسچن لیا ہوتا ہے اس کے نیچے تین پوسیبل آنسرز ہوتے ہیں یا چار پوسیبل آنسرز ہوتے ہیں لسننگ میں تین پوسیبل آنسرز ہوتے ہیں دوسرا کیا ہے آپ کو ایک انکمپلیٹ سینٹنس دیا ہوتا ہے نیچے تین آپشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور باز کار پانچ آپشن میں سے آپ نے دو آپشن کو چننا ہوتا ہے تو اس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں ان سب کی آپ پریکٹس کریں ان سب میں میری ویڈیوز بھی موجود ہیں اور پرمندر کی ورڈکٹ یہ ہے یعنی آیٹس تو بیسی آسان نہیں ہے لیکن پرمندر کہتی ہے کہ یہ جو ٹیس تھا یہ زیادہ آسان نہیں تھا مطلب یہ کہ تھوڑا سا مشکل ٹیس تھا لیکن پرمندر I wish you all the best کہ اللہ کرے آپ کا جو required bands ہے وہ definitely آجائے پرمندر is looking for 7.5 bands and I taught her for a couple of months she is from Indian Punjab but now she is living in New Zealand so I wish you all the best اور وہ باقی کے سب لوگ جو آیٹس کی تیاری کر رہے ہیں ان چیزوں کو consider کریں کیونکہ آج کل آئیٹس میں اس اس طرح کے questions آ رہے ہیں آسد یاکوب once again wish you all the best and if you like this video hit on the like button don't forget to subscribe my channel along with that share these videos with your friends as well and I also teach online if you want to join my online آئیٹس classes you can contact me for that it's a beautiful park here we call it model town park lahore so from model town park lahore آسد یاکوب wishes you all the best اللہ حافظ موسیقا